موسیقی 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 کیا تھا کہ بیگنیر اپنی آپ ہی اس ریگستان میں نقلستان بن کے اوپر کیا تھا اس کے چلتے ویدیشوں میں بیگنیر ایک بڑی پہچان بنی تھی وہاں کے جونہگڑ قلیے سے لے کے وہاں کے رزگلو بھجیوں نے سب نے اور اسی بھجیوں اور رزگلو کے چلتے پیپسی نے لہر آ کے یہاں کوشش کی تھی لیکن کل ملا کر جو ہمارے دیش میں باقی عارتک نیتیوں کے قارن ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کے ہمارے جس طرح سے باقی اوڈیوگ دندے نشت ہوتے گئے ہمارے حتکر کا اوڈیوگ نشت ہوتے گئے بکنیر کے ساتھ بھی بڑی ایک ایسی گھٹنا گھٹی ہے کہ سمیہ کے ساتھ ہی وہاں کا جو گرہ اوڈیوگ تھا پاپاڑ بجیا مانگوڑی کا اوڈیوگ دھیرے 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 کر کے ایک بڑے اوڈیوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا آج وہاں گرہ دیوگ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے کھول ملا کر بکنیر کی جو سنسکرتی تھی وہاں اوڈیوگوں کی سنسکرتی تھی گرہ اوڈیوگوں کی سنسکرتی تھی سنسکرتی کو پوری طرح سے نشت کر دیا گیا ہے وہاں کی ختم کر دیا گیا ہے بکنیر میں کہتے ہیں کہ بکنیر چوہوں کا شہر ہے بکنیر چوہوں کا شہر اس لئے کہلایا کیونکہ بکنیر کی گلیوں میں جب رسگلوں کی دکانوں کی رسگلوں کے کارکھانوں کے باہر لگی ہوئی تھی اور رسگلوں کے چکر میں مٹھاس کے چکر میں چوہوں کی برمار ہو گئی تھی آج وہ چوہے بھی مٹھائی کے لیے ترس رہیں تو گلیوں میں تو سمجھ جانا چاہیے کی بکنیر میں مٹھاس کتنی کم ہو گئی ہے بکنیر کے اوڈیوگ دندوں کا کیا حال جو مٹھاس ہے بکنیر کی رسگلے کے وہ دھیرے دھیرے کھوتی ہی جاری ہے بکنیر ایک زمانے میں ایشیا کی سب سے بڑی اون کی منڈی ہوا کرتا تھا پورے ایشیا سے یہاں اون بکھنے کیلئے آتی تھی اور یہی سے پھر دوسرے ملکوں میں نریات ہوتی تھی پہلے یہاں بہت سی اون کی فیکٹریان بھی ہوا کرتی تھی لیکن اب کافی فیکٹریان بند ہو چکی ہیں بکنیر کا اون ادھیوگ ختم سا ہو چکا ہے اور اسی پر پیش ہے یہ وشیش ریپورٹ پی کانیر صرف بھجیا پاپڑ اور رسگلوں کے لیے ہی نہیں جانا جاتا بلکہ ایک جمانے میں یہ ایشیا کی سب سے بڑی اون کی منڈی بھی رہا ہے پورے ایسیا سے یہاں اون بکھنے آتی تھی اور یہی سے پھر دوسرے ملکوں میں نریات ہوتی تھی اس کے علاوہ یہاں کا کالین و دیوگ بھی اپنی پہچان الگ سے رکھتا تھا لیکن اب وہ دن ہوا ہو چکے ہیں جب یہاں کے کالین و دیشوں کو نریات کیے جاتے تھے اب تو اون منڈی کو بھی پھل اور سبجی منڈی میں ملا دیا گیا ہے اب یہاں اون کم اور سبجیاں زیادہ نجر آتی ہیں پہلے یہاں انگینت فیکٹریان ہوا کرتی تھی لیکن اب کافی فیکٹریان بند ہو چکی ہیں اور بہتر شرطوں کی بنا اور دیوگ پتی دوسرے راجوں میں جا چکے ہیں اور جو یہاں پر ہیں وہ سرکار کی نیتیوں سے پریشان نجر آتے ہیں یونیٹیں بھی بند بھی ہو گئی ہے کافی اور کچھ بند ہونے کے کدار پہ ہیں اور جیسے پہلے یہ 24 آور سلتی تھی آج کی تاریخ میں بارے گھنٹے سے زیادہ کوئی بھی میل نہیں سلتی یعنی ایک سپٹ کے علاوہ آپ بلکل ہی نہیں سلیں وہ یہاں رہ کر بھی کیا کریں اُدھیوگ لگانے کے لیے جتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس میں جھوٹے گھس جاتے ہیں پھر بھی کاغجی کارروہی پوری نہیں ہوتی سن 1998 میں اون منڈی میں دکانوں کے آونٹن کے لیے آویدن مانگے گئے تھے اتنے سالوں بعد بھی اون بیعاپاری انتجار میں ہیں ہر ایک بیعاپاری نے اس کے لیے اٹھ سٹھ ہزار روپے جمع کروائے تھے لیکن اب تک کوئی امید نہیں ہے سرکاری عملہ اس میں روچی نہیں لیتا یہی وضع ہے کہ بھی کانیر سے اون ادھیوگ ختم سا ہو چکا ہے جو فیکٹریان بچی ہیں ان میں بھی کئی بند ہونے کے کاغار پر ہیں سرکار سے اون ادھیوگ کو بچانے کی گوہار کر کر کے یہاں کے بیعاپاری تھک چکے ہیں مگر سرکار کے پاس شاید انہیں سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے جہاں سرکاری طور پر کہیں سنجیدگی نجر نہیں آتی وہیں اب اس کام کے لیے مزدور ملنا بھی مشکل ہو چلا ہے نرے گا یوزنا کی بجے سے اب گاؤں کے لوگ شہر نہیں آتے کیا کیا جائے پیکٹری تو چلانی ہی ہے سرکار سے ہم نے بہت دفعے ریکویسٹ کر دی بہت دفعے ریمائنڈر کر دیے سمیں سمیں پر منتریوں سے اور سب سے ملے ہیں لیکن کوئی اس کے بیسے میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے ہمارے تو یہی ریکویسٹ سے اگر اٹھان چار یہ نہیں ختم کی گئی تو جو بچی خوچی منڈی ہے وہ بھی ختم ہوتے ہیں اسی لیے اب یہاں دوسرے راجوں سے مزدور آنے لگے لیکن ان کی تعداد بھی بہت کم ہے مزدوروں کی قلت ہمیشنا بنی رہتی ہے تو ایک تصویر تھی بکانیر کی اون کی منڈی کی جو کبھی ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہوا کرتی تھی لیکن پرتاب جی کہتے ہیں مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر وکاس اگر سچ میں کرنا ہے تو گاؤں میں جا کر وکاس کیجی لیکن یہاں تو بنی بنائی جو منڈیا تھی لگو دیوگ تھے وہ سرکار کی نکار آتما کاروائی سے دھیرے دھیرے لکت ہوتے جارے پونم نیشے طور پر یہ ایک بڑی ایک گمبیر وشح ہے ہم دنیا میں بڑے فکر کے ساتھ یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہماری جی ڈی پی کی جو گروت ریٹ ہے وہ نو اور دس کے آس پاس پہنچ رہی ہے اب تو نیشے آ چکی ہے لیکن ایک بار دعوے کرتے تھے ہم مہا شکتی بننے کے دعوے کر رہے ہیں اور تمام طرح ہے کہ ایسے ایسے دعوے کی جاتے ہیں لیکن جہاں ہم جمینی حقیقت پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیوں کے بڑے بڑے چمچماتے ہوئے آفیس اور فیکٹریاں تو کھلتی جاری ہیں کھلتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں میں جو چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہاتھوں سے جو اتھپاد نے وہ ختم ہوتا جارہا ہے جو عام آدمی سے اس کی طاقت چھنٹی جاری ہے مוא کننیر نشطور پر اون کے معاملے میں پورے ایسیا میں پرست تھا نشطور پر وہاں سرکاری جو اون کی فیکٹری تھی وہ بہت ہی دنیا میں اس کا نام تھا ایسیا میں بھر میں اس کا نام تھا اس فیکٹری کے ایک اپنی پہچان تھی اپنا برانڈ تھا لیکن جیسا ہوتا ہے عام طور پر کی جب سرکار میں برشتہ چار ہوتا ہے جب سرکار میں ڈھیلے ڈھالے لوگ ہوتے ہیں جب لوکل جن پرتینتی اچھا شکتی نہیں ہوتی ان میں تو حالہ تو وہی ہوتی ہے جو بیکنئر کے ان ادیوک کی ہوئی دھیرے دھیرے سارا کا سارا انی ادیوک پرائیویٹ ہاتھوں میں جاتا گیا اور ساری کی ساری جو ان کی جو فیکٹری تھی دیرے دیرے کر کے جو سرکاری فیکٹریوں تھی وہ ختم ہو گئے اور اسی کے چلتے جو گرہ ادیوک کے طور پر جو ایک عام آدمی کے ادیوک کے طور پر بیکنئر میں جو ستھاپت تھا جو منڈی ستھاپت تھی جو وہاں کا ایک کلیکشن سینٹر بڑا ان کا بنا ہوا تھا بیکنئر وہ ختم ہوتا گیا دوسری بڑی بات ہے کہ اس میں ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ان آتی تھی بیکنئر میں کیونکہ وہاں کے رگستانی علاقے تھے بھیڑوں کا بڑا جبردست پالن ہوتا تھا ان بھیڑوں کے مادیم سے آتی تھی اور بھیڑ پالکوں کو بھیڑ پالنے کے لئے کوئی سرکاری سپورٹ نہیں ملا اور اس کے چلتے وہاں سے بھیڑ پالک وستاپت ہوتے گئے اور ایک دن پتہ لگا کہ نہ تو وہاں رو میٹیریل ہے نہ کچھا مال ہے نہ کچھا مال جدی آ بھی جاتا ہے تو پکے مال کو خریدنے والے بھی نہیں بچیں کیونکہ اس کی جگہ بڑی بڑی آدھونیک کمپنیوں نے جگہ لے لیا اور جگہ جگہ ستاپیت ہو گئے کل ملا کر ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک آدمی کو جس طرح سے کہ کوئی بیماری ہو جائے اور دیرے دیرے جس طرح سے دم توڑتا ہے اس طرح سے بیگنیر کی منڈی نے ایک ایک کر کے تل تل کر کے دم توڑتے ہوئے وہاں دیکھا ہے اور جس طرح سے بیگنیر کی منڈی اب جن کھگار پہ پہنچ کئی ہے آج اسے منڈی کہنا اور بڑی با سینٹر کہنا ایک بڑا اپنے آپ میں سوال یا نشان کھڑے کرتا ہے اس لئے بیگنیر کی حاضر بلکل اور اس کا سب سے بڑا کاری نہیں ہے کہ وہاں کے جن پرتینتی جمعیدار ہیں انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی وہاں کے لوگوں کے لیے وہاں کے اس ادیوک کو بچانے کے لیے اس گرہ ادیوک کو بچانے کے لیے جو ہزاروں لوگوں کو روزگار دینے کا مادیم تھے ان کو بچانے کے لیے کبھی کبھی بھی آواز نہیں اٹھی کیونکہ چناوین وعدوں کے طور پر ہر آدمی نے ان کی منڈی کی بات کی ان کی فیکٹریوں کو پنے شروع کرنے کی بات کی لیکن کبھی وعدہ وہ کبھی پورا نہیں ہوا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان اور بکنیر دونوں الگ الگ ہو چکے ہیں جو ان کے بکنیری ان کے روپ میں بکنیر پہچانا جاتا تھا اب اس کا اس سے کوئی ایسا کیسا وکاس ہے کہ سرکار دعوی تو کرتی ہے کی وکاس ہوا ہے وکاس ہوا ہے لیکن ہم جس چیز میں نمبر ون تھے وہاں سے بھی ہم پایدان جو ہے ہمارا وہ سکتا ہی جا رہا ہے دھرے دھرے وکاس گجراتی میں کہتے ہیں کہ وکاس بہت بہت پرگتی دیکھتی نہ تھی اس کا مطلب ہے کہ وکاس تو بہت ہو گیا پرگتی نہیں دکھائی دیتی کل ملا کر یہ ہی ہے کی جو ڈولپمنٹ ہر جگہ ہے پروگرس کھنی نہیں ہے صاف طور پر جاہیر ہے کی وکاس کی جو افدارنا ہے وہ کیول گگن چنبی امارتوں پہ ہے لیکن اس وکاس میں کہیں بھی یہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا کی آج بھی گریب کو دو جون کی روٹی نہیں مل رہی ہے آج بھی گریب جھوپڑیوں میں رہنے کو مجبور ہے آج بھی گریب نالیوں کے کنارے گجر بسر کرنے کو مجبور ہے جب وکاس کی افدارنا میں جب پرگتی کا کوئی سماویش نہیں ہوتا تب حالت ویسے ہی بنتے ہیں جیسے بیکنیر کے اون ادیوک کے بنے بیکنیر کے اون ادیوک سے جڑے لوگ آج بھی جو بہت گرب کے ساتھ اپنے آپ کو ادیوک سے جڑے ہوئے تھے اور بڑے سینہ فقر سے کرتے تھے کہ بیکنیر کا اون دنیا میں اپنی پہچان کے لیے جانا جاتا ہے آج وہ صرف جھکا کے چلتے ہیں ان کو دو جون کی روٹی چھوٹانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ جب تک سرکار کی نیتیاں نیتیوں میں عام آدمی کا سماویش نہیں ہوگا اور جو ہماری نیتیوں میں اس گاندی کے سپنوں کو ساکار کرنے کی اچھا شکتی نہیں ہوگی تب تک اس طرح سے جو عام آدمی کے ادیوک دند ہیں عام آدمی کی پہچان ہے شہروں کی پہچان ہے وہ ختم ہوتی جائے گی بیکنیر کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اون سے اس کا ناتا ٹوپتا بچہ رہا ہے جو بیکنیر کے لیے نہیں رازتھان کے لیے بھی ایک کلنک کی بات ہے جی بلکل پتاب جی یہ جو وکاس ہے صرف گگن چنبی مارتوں میں ہی رہ گیا ہے اب جو چھوٹے چھوٹے ادیوکتے ان کی چتکار بھی سرکار کے کاموں تب پہنچ نہیں پا رہی ہے یہ تصویر تھی بیکنیر کی ان منڈی کی جو کی کبھی ایشا میں ویشو پرسد تھی نمبر ون پر تھی لیکن اب دھیرے دھیرے اپنے پائیدان سے سکتی ہی جاری ہے بیکنیر کبھی جانگل پردیش کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور یہاں کے لوگ ہمیشہ بے فکری میں ہی رہتے آئے ہیں اب بیکنیر میں ادیوک دھندے چوپٹ ہوتے جا رہے ہیں دیروزگاری کا سنکٹ بھی کھڑا ہونے لگا ہے اور اسی پر پیش ہے یہ وشیش رپورٹ کے آخرکار یہ حالات کیسے بدلے کبھی جانگل پردیش کے نام سے مشہور رہا راجستان کا ایک ایتیہاسک نگر رہا ہے یہاں کے راجہ جنگل کے سوامی کہلاتے تھے بیکنیر ایک المست شہر ہے جہاں کے لوگ بے فکر ہو کر رہتے ہیں بیکنیر میں بھیڑیں بہت بڑی ماترہ میں پائی جاتی ہیں اور ان بھیڑوں سے اون پرابت ہوتی ہے بیکنیر میں اون کا ادیوگ ویعاپک پیمانے پر پنپا لیکن آج یہ ادیوگ اپنے استیتو کے ساتھ سنگرش کر رہا ہے اور بیکنیر میں اون کا ادیوگ پچھڑتا جا رہا ہے بیکنیر میں اون ادیوگ بلکل چوپٹ ہونے کی کگار پر ہے پریٹن اور سنسکرتی کی درشتی سے بیکنیر کو اہم مانا جاتا ہے یہاں کولایت مکام اور دیش نوگ جیسے وشیش مہتو کے میلے بھرتے ہیں لیکن سرکار میلوں کو بھی کوئی پروچساہن نہیں دیتی ہے یہاں کے لال پتھر کے بھوپرساد، حویلیاں، گجنیر کے رمینیک ستھل حالانکہ بیکنیر کو ایک وشیش پہچان دیتے ہیں لیکن سرکار کی اندیکھی کے کارن بیکنیر کی یہ سانسکرتک پہچان بھی خطرے میں دکھائی دیتی ہے موسیقی